احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک نوان امتیاز اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے لیکچرر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو ابھی پی پی ایس سی میں یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آئی ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل فون میں جا کے سب سے پہلے تو چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا وہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گیا اس کے لیے آپ گوگل کروم کو اپن کریں یہاں پہ لکھیں پی پی ایس سی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے آپ کے سامنے یہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ کھل جائے گی اس ویب سائٹ میں یہ جو تین لائنیں ہیں یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہ انفرمیشن ڈسک لکھا ہوا ہے اوپر سے ایک دو تین چار پانچویں نمبر پہ اس پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈاؤنلوڈز کی آپشن نظر آئے گی اس ڈاؤنلوڈز کی آپشن پہ کلک کریں اب اس میں دیکھیں نمبر تھری پہ آپ کو چلان فارم نظر آئے گا آپ نے اس چلان فارم کے سامنے جو ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا اس پہ کلک کر کے چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چلان فارم آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اس چلان فارم کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے اس میں جو سب سے پہلا خانہ ہے اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بائی ہوم ٹینڈر نیم آف کینڈیٹ دوسرا آلیڈی فیل ہے تیسرے میں آپ نے لکھنا ہے اگزامینیشن فار دہ پوسٹ آف آگے آپ نے لکھنا ہے لیکچرر بی پی ایس سیونٹین اور ساتھ اپنا سبجک لکھ دینا ہے جیسے کیمیسٹری ہے فیزکس ہے اردو ہے انگلیش ہے یا کمپیوٹر سائنس ہے اس کے نیچے لکھا ہوا کیس نمبر یہ کیس نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا یہ کیس نمبر آپ کو جو پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ تھی جو اشتہار آیا تھا اس سے ملے گا اگر آپ اس اشتہار کو دیکھیں تو اس اشتہار میں کیس نمبر لکھا ہوا ہے آپ کی لیکچرر والی پوسٹ کے سامنے وہ کیس نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ سگنیچر ہے آپ کے یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے آگے آپ نے روپیز سکس ہنڈرڈ جو آپ وہ لکھ کے یہ پورا چلان جس کے تین اسے ہیں آپ نے فیل کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیشنل بینک میں یہ چلان جمع کروانا ہوگا نیشنل بینک والے اس چلان کی ایک اوریجنل کاپی آپ کو واپس کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کاپی کی تصویر لے لینی اپنے موبائل فون پر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کے فرنٹ سائٹ کی کوپی اور اپنی ایک پاسپورٹ سائز تصویر جو ہے اس کی کوپی بھی آپ نے اپنے موبائل فون میں سیو کر لینی ہے یاد رکھیں کہ ان تینوں تصویروں کا سائز پچیس کے بھی تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ سائز ہوگا تو وہ ویب سائٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی جی تو سب سے پہلے آپ نے بینک میں فیس جمع کروا دی اور آپ نے تصویریں بھی تین لے لیں ایک چلان کی ایک آپ کے آئی ڈی کارڈ کی اور ایک آپ کی اپنی تصویر اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے دوبارہ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو اپلائی آن لائن کی آپشن نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں اب آپ نے جو آپ کے سبجک کی پوسٹ ہے جیسے فرس کریں آپ اگر لیکچرر اور اس پہ کلک کر دیں بیالوجی کے ہیں اس پہ کلک کر دیں اس کے سامنے فیمیل لکھا وہاں یہ ساری فیمیلز کے لیے ہیں اگر آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح سبجکس نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی فیمیل کے لیے ہیں تیسرے پیج پہ بھی فیمیل کے لیے ہیں چوتھے پہ دیکھیں تو یہاں پہ میل کے لیے آپ کو نظر آئیں گے فرز کریں آپ نے لیکچرر کمبیوٹر سائنس کیلئے پلائے کرنا ہے آپ یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں آپ کے سامنے یہ باکس کھل گیا آپ نے اس میں بارٹم پہ جو آئی ہے ریڈ انڈرسٹیرٹ اس پہ کلک کر دیں اب آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو گیا ہے آپ کونسی پوز کلپ لائے کر رہے ہیں فرز کریں میں کہتا ہوں جی لیکچرر کمبیوٹر سائنس کیلئے پلائے کر رہے ہیں ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور نیچے یہ فل اپ فارم کا بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے یہ لکھا ہے باٹم میں آئی کنفرم داٹ آئی ہی آوریڈ جنرل گائیڈ لائن آپ نے ایک دفعہ گائیڈ لائن ساری جو آپ پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد اس کو چیک کر کے اس پر کلک کر کے اپلائی آن لائن پر کلک کر دینا ہے آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے فارم کھول گیا اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا سی این ایسی نمبر ٹائپ کرنا ہے وید ڈیشز دوسرے کولم میں سی این ایسی نمبر وید آوڈ ڈیشز ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہ نیچے بٹن ہے to fill the application form کلک ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیں اب یہاں پہ آپ کو اپنا ایمیل ایڈریس ٹائپ کرنا ہے یہ میں سارا فرضی ڈیٹا لکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے اور to fill the application form کلک ہے پہ کلک کر دینا آپ دیکھیں آپ کے سامنے نیکسٹ پیج کھل گیا ہے اس میں آپ نے یہاں پہ جنڈر کے سامنے سے اپنا جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے فرض کہیں آپ نے لیکچر میل کا سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ بائٹ فارڈ صرف میل کی option آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی date of birth لکھنی ہے اپنے metric کے result card پہ جو date of birth لکھی ہوئی ہے وہ والی mention کرنی ہے فرض کہیں میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں ایک فرضی date اس کے بعد are you government employee اگر آپ government employee ہیں تو آپ yes پہ کلک کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ no پہ کلک کریں گے next day do you claim to be a special person اگر آپ ایک special person ہیں یعنی اگر آپ میں کوئی معذوری ہے تو آپ اس کو yes پہ کلک کریں اگر نہیں ہے تو آپ no پہ کلک کریں اس کے بعد ہے کہ اگر آپ arm force سے retired ہیں تو آپ yes پہ کلک کریں نہیں ہے تو no پہ کلک کریں اور پھر to fill the application form click here پہ کلک کر دیں اب آپ کو کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے دیکھئے گا یہ بڑا important part ہے اس application کا اس میں سب سے پہلے آپ نے جو چیز اپلوڈ کرنی ہے وہ ہے آپ کی picture یہاں پہ یہ اپلوڈ picture کے اوپر button ہے choose file کا اس پہ کلک کریں اور آپ کے پاس جو picture جہاں پہ save ی بھی ہے وہاں سے آپ نے جو ہے وہ picture اٹھا لینی ہے اس میں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی تصویر کا size 25 کے بھی یا اسے کم ہونا شاہی ہے اس طرح سے next اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے upload cnice pick اس کے اوپر choose file کا button ہے آپ نے اس پہ کلک کر کے جہاں پہ آپ نے اپنا cnice number cnice کی picture save کی ہے وہ اپنے یہاں سے click کر کے upload کرنی ہے اس کے نیچے طرح دیکھیں bank receipt information ہے اس میں یہ ایڈ کے button پہ click click کر کے آپ نے کیا کرنا ہے fee کی information جا وہ ایڈ کر دینی ہے یعنی کس ڈیٹ کو آپ نے فیس جمع کروائی bank receipt کا number کیا تھا کس bank میں جمع ہوئی کون سے city میں جمع ہوئی bank branch کا نام کیا تھا اور 600 آپ نے جمع کروانی اور آپ نے save information پہ click کر دینا ہے اب چونکہ میں نے یہاں پہ کوئی receipt upload نہیں کی تو اس وے سے وہ کہہ رہا ہے put your signature on the front side of chalon form before scanning یعنی scanning کر کے آپ یہاں سے picture کو upload کر دیجئے گا اور پھر آپ next کے button پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اگلا page جو آپ وہ open ہو جائے گا میں یہاں پہ آہ فیلحال چونکہ میں کوئی اس میں upload نہیں کرنا چاہ رہا تو میں اس کو as it is چھوڑ دیتا ہوں آپ نے next page پہ کیا کرنا ہے اپنی جو information آئے گی ساری کی ساری وہ fill کر لینی ہے اور end پہ آپ کا یہ جو form ہے complete جب ہو جائے تو اس کی copy جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس لازمان save کر لینی ہے اور اگر آپ print out لینا چاہے تو آپ اس کا print out بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ برائے مہربانی اس ویڈیو کے کمنٹ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you very much اور میری دعا ہے کہ آپ سب محنت کریں اور lecture کی سیٹ پہ select ہو جائے اور یاد رکھیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں thank you very much اللہ حافظ